میں نو معافی مل جائے لیکن میں شاوراں نو لیانا اس واسطے سیکھے میری جگہتیں حاضری دے دیں گے چلو میں دعائے خیر کر دیں لیکن یہ ہے جو توڑی محبت ہے اس واسطے میں چند دیکھ اللہ توڑی نو ضرور کرنگا رستے توڑے کچھے ضرور نے پر توڑے جذبے بڑے پکے نے گھر توڑے کچھے نے لیکن ایمان توڑے بڑے پکے نے میں اس وجہ تو کچھ چیزاں مجبور کر دیں گے میں حاضر خدمت ہو جانا میرے اس پورے علاقے سب توڑے دوست نے میرے یار مینے عمرش میرے نو بڑے نے لیکن جنہ نو اس پورے علاقے دے اندر میں نو متعارف کرانا لے سب توڑے دس بار سال تو سڑھا ایک تعلق ہے رامحمد شرسی علوی صاحب انہ نو پتہ ہے کہ ساڑی کوئی دو تن درجنواری اے گل ہو چکی ہے کہ بس یہ آخری جلسہ ہے اور میں نے دو سال تو اسی نہیں بلانا پھر یہ ہے کہ انہوں نے بھی مہینے بعد کال آ جاندی ہے پھر مجبوری یہ ہوندی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتا نہیں کہ جس وجہ تو انکار ہو نہیں سکتا آو یارا جگل کریے کہ شادی نو لوگوں نے سمجھا ہوایا ہے ایک کھیل تماشا شادی نو دنیا نے سمجھا ہوایا ہے گنامہ نظریہ کہ شادی ہوئے دے جناب کہنے شراب دی بھی اجازت ہوئے نچنگاون دی بھی اجازت ہوئے شادی ہوئے دے جناب فیشن دی بھی کھلے آم بھی اجازت ہوئے ساریاں چیزاں آج تو انہوں دسنا چاہنے ہیں کہ شادی کتنا عظیم کم سی جنہوں ٹی وی تے ڈرامے آنے تے جناب انگریزاں دے چمچے آنے کسی ایسے رخش موڑ دیتا ہے کہ جو اللہ رسول نے راضی کرنے اللہ کم سی وہ ساڑی قوم نے جناب اللہ رب دی نرازگیدہ سبب بڑھایا کچھ توڑی نال تلخ گلن کرنی آنے تو میں پہلے بھی گل پچھلی تقریرے جوی آکھا سی کہ میں وہ تقریر شاید نہ کر سکا جیڑی تا انہوں چنگی لگے میں وہ تقریر ضرور کرنگا جیڑی تا انہوں فائدہ پہنچائے یہ میں نے بہت اچھے طریقے میں پتا ہے کہ تسی کیڑی تقریر تے خوش ہو کہ زیادہ سبحان اللہ کہنے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں بچہ آکھے کہ میں نے صرف نونے حال پھلائی جاؤ تو داپتر نے تو انہیں حسابل دوائی دینی ہے جنہیں انہوں ضرورت ہو نہیں صرف مٹھی دوائی دینی چلتے تے ایک واری نارا لاؤزرا محبت محبت میں انگل کرنے پہنچے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت خالی کے کائنات نے رشاد فرمایا جدو سونے رفدی نعمت ملیایا چرچہ کریا کرو کائنات دے اذر بڑیا نعمتا میرے مالک نہیں آج جنابِ آلہ آئیے جن آج کس راستے ہیں سائکتے ہوئے بیٹھے ہیں آج جنابِ آلہ شادی نے موقع تھے کل رسول اللہ دی ہو دی پہی ہے کل کس راستے رسول اللہ دی ہو رہی ہے تاک زمانے نو پتا چھوے ادھو تک خوشی خوشی نہیں ہوندی جدو تک حضور دا ذکر نہ ہوئے ادھو تک غم غم نہیں ہوندہ جدو تک رسول اللہ دا ذکر نہ ہوئے دے سواستے شادیاں دے اندر خوشیاں دے اندر غمیاں دے اندر ہر جگہ تے سونے نبی نے علام مصطفیٰ دا ذکر کردین تاک زمانے نو پتا چل جائے ساڈی محفل سجدی رسول اللہ دے ذکر دین جو مرضی ہو جائے کوئی آنکھیں جناب پھلا بڑا اچھے درجے والا ہے کوئی آنکھیں اس کی بڑی بات بن گئی ہے تل بینک والے ہی کہہ دے جو اللہ حضرت میں سکھایا کہ سب سے آؤ اللہ آؤ اللہ ہاتھ کڑا کر کے میرے نال مل کے پڑھو تے کیمرے اللہ بھائی بار بار میرا ساتھ دے ہوئے گا تاکہ سجد کپے ندر آوے ہو کہ میں جنہ شیر دل رسول اللہ بے غلامہ کو لائے ہو یہ تھا کہار کے میں ہوں نہیں سن رہے ہو مجبور ہو کے نہیں سن رہے ہو آج بھی مسرور ہو کے کہہ رہے رہے سب سے آؤ اللہ آؤ اللہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو خلق سے اولیاء اولیاء سیر سر اور رسولوں سے عالیہ ہمارا نبی سب سے اولیاء میرے سونے نبی نے فرمایا ان نکاو میں سنتی فمر رہے بار سنتی فلیں سمیندی مکاو میری سنت جڑا میری سنت دوں ہو موڑے گاؤں میرے بیچوں نہیں ہے یہ پہ آمے اولا لوگا واسد ہے تیڑے ریاست مدینہ دیگل کر کے کہنے رے ہو پوڑی آلہ بی بھی ہزار ٹیکس دے ہوئے ہو سوڑے نبی نے دین تیری آستے اولاد دلہت دلہت تو ٹیکس نہیں لے آجاندہ نکاو مشکل نہیں بڑھایا جانا نکاو آسان بڑھایا جانا نکاو کاش کوئی سمجھا مڑا لہا ہویا حضرت امہ آئے سلسدی کا پاک نے آپ نے فرمایا جنابِ آلہ تیرے گارج پانچ در ہم دیئے کہ سبزرن والی کمیسی تیرے لوگ مگ کے لے جانے ساتھ تیرے دلان رخصت کرنا لیا دیسی تیرے گھر بھی چھپک کے لے جانے ساتھ تیرے دلال حروانہ کر کے رخصت کر کے اگلے در میں دھوکے واپس کر جانے ساتھ مدینے دیا کئی لڑکیا دیا شادیوں سے کمیزیں چوئیا آج کوئی پچھے محبت یا ربی دینا غلامہ کھول ہو جنابِ آلہ مدینے نے مہاجرین پہنسار دیا 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 دی شادی ایک جوڑے ویچ پجاکڑیا دی شادی ہو سکتی آج پاکستان نے اندر بھی ہزار دو ہزار دے جوڑے ویچ قریب دی 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 عزترال شادی ہو سکتی لیکن ساتھیں ٹی وی نے دکھا دکھا کے جنابِ آلہ مہنے کپڑے غریبہ دیا بیٹیاں دی دل توڑ چھوڑے کوئی جا کے سمجھائے شادیاں کپڑے نل کامیاب نہیں ہو دیا آلہ زیوران نل کامیاب نہیں ہو دیا سادیاں جدوی کامیاب ہو دیا مصطفیٰ دی غلامین نل کامیاب ہو دیا کچھ بولو دارا بھئی ہووے سمجھاوڑا تے آکے اس قوم نو جنابِ آلہ سمجھاوے آج تے بیوی نل کوئی مسکر آکے گل کرے تے کہندرے جنابِ آلہ اے تے جناب اے رن مرید ہو گیا ہے بہت جناب گندہ ہو گیا ہے اے تے جناب پڑا جناب حسس کے گلہ کردھایا دھووے سوڑے نبی دا غلام تے اپنے اہلِ خانہ نل بتمیزی کرے نہیں ہو سگنا میرے سوڑے نبی نے فرمایا پاڑے بیچوں سب تو چنگا ہو اے اللہ دے نزدیک جناب اپنے گھر والے انل چنگا ہے سارے انل حس کے گل کرو توڑیاں مسکراتاں ختم نہ ہونا لیکن جدو گھر وڑھو تے تو سارا غصہ تاڑے نکتے آکے سوار ہو جائے ایک ایڑی جنابی اللہ عشق رسول علی جنابی اللہ تُسی گتھی سلجانور دی گل کی تھی اسا تے پڑیا جدو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پہلی بیوی جنابی سیدہ طیب خدیر تلکبرا پاک جس ویلے آپ دیوی سال دو مت آیا ہے تے ہی آدھ رکھے آجے اے وہ پاک بی بی دے کہ جدو میرے نبی دی عمر پنجی سال سی اس وقت بی بی دی عمر چالی سال سی جدو میرے آقا نے شادی کی تھی ہے عمر اچوی جناب پمرہ سال بنی کہ میرے آقا نے اتنی جناب اعلا اتنا محبت فرما دے سونے ربیہ جس وقت جناب اعلا ملی قتل عرب دی دنیا تو جہاں مردہ وقت آیا حضرت خدیجہ پاک نے اپنی بیٹی ہے سیدہ تیبا بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آپ نوہ کے اپنے بابا جان تو میرے واسطے چادر لے سیدہ پاک پیو میرے کریمہ قائد عالم نا مبارک ہتھ پکڑ کے کہنی آنے امبو جی اجازت ہوئے تھے کوئی سوال کرو بیٹی چھوٹی تھے میں سے منگلہ میں کوئی چیز نے انکار نہیں ہو لاؤ جرہ تصور تھے کر میرے آقا نے فرمایا بول میری بیٹی نو کی چاہید آئے آکھ ہے جی چادر مزمل والی دے دے ہو میں اپنی اممہ نو چادر دے رہی ہے کفرن اللہ میری اممہ فرما دیا نے کہ مزمل دی چادر میں رکھا فانیک مل جائے میرے واسطے سعادت دی بات ہے میرے آقا نے چادر بھی عطا فرمائی ہے کال حضور دیا مبارک کھاوی چوانسو بھی گھر گیا مزور تشریف لے آیا سیدہ خدیجہ پاک دے سیروں دے کھڑے ہو کے تاریخی جملہ نبیہ نعیمہ ہم نے بولیا برمایا خدیجہ تو میرے دوسر وچا در مگی ہے لو عرد جلدی لا آتے ہی تو تمہیں رچ بڑا تے کھڑی بھی مگنی میں ہو بھی اتار کے تنہوں نے دینا تے نبیہ میں سلطان گل کر کے دسے آئے بیوینل اچھی گل کرنا لوگوں پوری گل نہیں ہے تیر معاشرہ میں چن مایوب گل نہیں ہے ایڑا بندہ پڑی بیوینل خوش مزاجی گل گل کرنا ہے سونے محمد عربی دی سنت ادا کرنا کوئی ہے سمجھاؤو میرے کریمہ کھائی دو عالم دی جناب عالی اپنی بیٹی چھوٹی دا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ دے ہتھا دیکھ کے فرمایا میری بیٹی دا خیال رکھیا جی اگر ہو زندہ رہنی میں نشانی دھونتا انہل کر دیا لیکن جناب میرے مالک نے میں نے اتنی محلت رہی دیتیا رکھت گزرد آگے آیا ہجرت ہو گئی ہے مدینے آگے بڑے بڑے لوگا رشتہ بڑے آیا لیکن رسول عربی اللہ نے حکم نائدہ اور فرمان دے پائے اتنی محلت علی تشریف لے آیا میرے رشتہ طلب کیتا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا ایک کی چیز ہے تو اڑے کل آنکھیں سوڑے آ ایک میرے کل زرہ ہے ایک میرے کل تلوار ہے میرے آقا نے فرمایا جا کے بیٹھ کے آؤ زرہ بیٹھ کے آؤ تلوار توڑی ضرورت ہے ایسے تھے زرہ بھی ضرورت سی لیکن تلوار تلوار تے جناب جنب تے لازم و ملزوم ہے میرے کریمہ قائد عالم نے حکم تے آؤ کے زرہ بیٹھی ہے چار سو اسی دینار دی جناب عثمان غنی نے خریدی ہے پیسے بھی دیتے جدو ٹنر لگے مولا لی توفے بھی زرہ پھر واپس کر دیتی ہے میں انہوں نے سمجھانا چاہنا جو آج لی جناب عالی اپنیا مجلس آدھے میں چاہا کہ حضرت عثمان دے خلاف گل نہ کر دینا تو اپنیا مجلس آدھے چاہا حضرت سیدہ فاطمہ پاک دی شادی پڑھنا لے ہو ایک واری تاریخ کول کے ذرائے بھی پڑھ لو شادی دا خرچہ دے منا لے دنا عثمان غنی جناب عثمان غنی نے جناب عالی وہ پیسے عطا فرمایا پیسے لے کے جناب مولا لی سرکار دی بارگاہ میں چاہ کے پیش کر دے سمان شادی دا خرید منا لے سوڑے نبی دی بیٹی دی شوفنگ کرنا لے جناب عالی حضرت ابو مکر صدیق تے سمان چکے لے ہمانا لے دنا حضرت بلال حمشی سمان آگے آئے اور میرے کریمہ کھاڑے مسجد نبی نکا پڑے آئے اے میں سابر بھائی نو جناب عالا کھاڑا اور سارے ساتھیاں نوہ کھاڑا جنابا نکا جے ہوں منا لے آگر تے یاد رکھ لے آجے نکا مسجد اچھ پڑے آجے حضور دی سنت ادا ہوئے گی کمز کم ایک سنت ادا کروگے اللہ سو شہیدہ نہ سوابتہ فرما دے نکاہ تے گھر بھی ہو جائے گا کوٹی ویچ بھی ہو جائے گا نکاہ تے شادی حال اچ بھی ہو جائے گا لیکن تے روح اجر نہیں ملے گا جو مسجد دیانگر جناب عالی نکاہ نکاہ کیتا ہے ملیمہ کیتا ہے لیکن اجھے جناب عالی رخصتی نہیں ہوئی تے حضرت امیع من کی پریئر سے بعد چند باہ تے گناب عالی تے گناب عقیل لے آکھا ہے حضرت علی دے گھر کم کرنا لا کوئی نہیں اسی حضور روح کو بی بی پاک بھی رخصتی دے دے وڑا اثر دی نماز میں لے آکھا رخصتی دے ہو تے سنو مسلمانو آج تے کئی کئی مہینے تے سال آنیا گلہ کر دے نے آقیت تھی بھی رخصتی دے ہو تے لوگ گلہ کر دے نے ابھی ہماری بیٹی کی عمری کیا آیا ابھی ہماری بچی کی عمری کیا آیا کہنا چاہنا مسلمانو اگل کر کے اپنے بچے ہاں نوح اللہ شہری نہ دے ہو تیرے شادیت تاخیر کر کے دی پتر دے گناہ نا سبب بڑے آجے گا کیا ہم متروہ نوی جواب دے نا پھوئے گا اس واس پہ حضور دی سنت رلو چنگہ طریقہ اللہ بنی سکتا میرے کریمہ قائدہ علم نے اثر نفت سنے آئے میرے آقا نے فرما جاؤ میری بیٹی نو تیار کراؤ مغرب پڑھ کے آن وانگا بیٹی رخصد کر دے اور میرے کریمہ کا مغرب پڑھ کے آئے نے کتنی تیاری ہو سکتی ہے اتنے مہاجرین دیا اور تاوی آگیا انسار دیا اور تاوی آگیا میرے کریمہ کا تشریف لے کے آئے تکھر ویچو رومن دیا واز آ رہی ہے میرے کریم نبی ہے رحمت نے پوچھے آئے کیوں رومن دیا واز آ رہی ہے کیا توڑی بیٹی رو پیان جدو دلہن دا لباس سیدہ خاتون جنت رہ پایا ہے تک آج کہنیان اے کاش میری امہ خدیجہ ہو دی آج میں ایک کے کتنی خوش ہو دی ہونی بیٹی دلہن بڑھ کے آج میری امہ ہو دی آج میں نو رخصد کر دی بتا جب کہ تک میرے کریم نبی آئے کرمہ دینے فاطمہ کیا ایس گلتے نسی راضی نہیں میں اپنے خاندار ویچو سمجھو پیانے شخص والتار رشتہ کیتا ہے مر کیا تو اس گلتے راضی نہیں کہ تُو میرے جگردہ ٹکڑا کیا تو اس گلتے راضی نہیں اللہ نے تینوں جنتی اور تینوں سردار بنایا ہے او کما کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے نبی نے فرمایا رخصد کر دیں بیٹی نوی شاہ پڑھ کے میں آمانا اے تھے میں انہوں نے بھی سمجھانا چاہنا جڑی جناب اعلا آسانی معایسر میں ترسمہ بدل گئی یا طریقے بدل گئے انہوں نے بھی سمجھانا چاہنا جناب اعلا ایتھے مقلاوے اگلے دن لینے انہوں نے کہنا چاہنا اگر تھی دا گھر قریب ہوئے سسرال قریب ہوئے حضور دی سنت ایشاہ پڑھ کے بیٹی گھر جانا مجھے بولا ایتھے دا رکھتی ہیں رات دے بارہ بارہ ایک وجہ آو رسول اللہ دا طریقہ سکھو آقا فرما دے میں ایشاہ پڑھ کے آمانا ایشاہ پڑھ کے آئے میرے قریب نبی نے آکھ کے ایک پاسے داماد بٹھایا ایک پاسے بیٹی بٹھایا درمیان نبی رحمت ربیٹ کے پہلے داماد رو فرمایا میں اپنے جگردہ ٹکڑا توڑے حوالے کیتایا اے علی کے لی قدمت کبھی رہ جائے اے فاطمہ نو میری بیٹی سمجھ کے در گزر کر دے بھی میری وجہ تو نظر انداز کر دے بھی اے گل کر کے در بیٹی نو فرمایا او میری بیٹی اللہ دے حلال کردہ چیزہ نو حلال سمجھے رب دیا حرام کردہ چیزہ نو حرام سمجھے دے حرام تو بچے دے حلال نو اپناوے پانجبکتی نماز پڑے دے اپنے شوہر نو راضی کرے اللہ کی آمد دے جنت دے سارے دروازے کھول کے فرمائے گا میری بندی جی تو دل کرے اُتھو داخل ہو جاؤ لیڑے دروازے تو تیرا دل چاہے اُسے دروازے بھی تو تُو جنت دے داخل ہو جاؤ اس واسطے میں کہنا جانا ہوں اگر بیٹیاں مسلمانہ دیا کامیابی چاندیاں نے دنیا تے آخر دیا طریقہ او ہی ہے جو رسول اللہ نے دسے آیا ارے ایک نصیحت میرے آقا دیا اُنہا دوے تبکے انہوں سبق دے گئی ہے ایک او تبکہ جو کہندرے سا تور دیتی ہے بیٹی ہے اور بہویں ٹوٹے کر دے ونہا اسی پچھا نہیں جاوا گیا اُنہا نو ہی میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی تے ظلم نہیں کری دا اے کہندتا جائے کہ نو مارو کٹو جو مردی اسی کو جنیا کھا دیا تے اس طب کے نو ہی میرے سر میرے کریم نبی نے اس طریقے نل سبق دے نتا جڑے کہندے تیری مرزی دے کپڑے نا ہمڑتے فون کری تیرا بھائی تے نو لے جائے گا تیری مرزی دی روٹی نا پکے تیرا اس کے آ جائی تیری مرزی دے زیور نا آبے رس کے آ جائی تیری آقا نے دو میں تری کے آنوں جنابِ اللہ رات کر کے فرمایا بیٹی نو اپنی جگہ تے سمجھایا داماد نو اپنی جگہ تے سمجھایا اے دی برکت کی ہوئی ہے جتری مرزی بھکھا ہی ہے تیر تیر دن دے فاکے آئے لے حضور دی بیٹی روس کے گھر نہیں آئی ابا کے لے غریب گھر شاہدی کی تھی ہے کہ جنابِ اللہ ہوتے دے روٹی نوی فاکہ ہوتا ہے تیر تربیہ تے مصطفہ تھی برکت ہے کہ افتاری میں لے روٹی آئے لے تے بھوہے تے سوالی آئے آئے اللہ دے نہ دے ہوتے مسکین نو کوئی دے دے میں کچھ تیر ساری روٹیاں چکلی تیاں تیر جنابِ اللہ تیر تیر عواز آئی اگلے در کہتی آئے آئے پھر اٹھا کے دے دیتا پھر فاکیر نو دے دیتا تاکہ یتیم مسکین اسیر نو اے رجاں وڑا لے تے پاک گھرانے والے آئے دا سوڑے آئے کہ جنابِ آلہ گھر تے جناب غریب ہو سکتا ہے ہلگور دے سچے غلام آدھا دل کدی غریب نہیں ہو سکتا اس واسطے مولانا حسن آدھا فرمانے لے کہ صرف سیدہ دے لنگر نہ کھاؤ یہ سیدہ دے لنگر کھانے ہوتے طریقہ بھی سادہ تہلے بیت والا پناو کیونکہ کس زبان سے ہو بیا ملکے پڑیئے کس زبان سے ہو بیا ایز و شان اہل بیت مدھا گوئے مصطفیٰ ہے مدھا خان اہل بیت اور بے اجاست جر کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے جہاست جر کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور تاریخی جملہ حاصل کلام کیا ہے کہ گھر لٹانا سائے کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے کر لٹانا سائے کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے جان عالم ہو فیدار اے خاندان اہل بیت ای پیغام دھلنے وڑایا ای رسول اللہ دا اے پیغام بھی آدھونا چاہی دایا آتا دکھرانے دا اے پیغام بھی آدھونا چاہی دایا اور اپنے بچے آنو آگا تو سانجھنا میں آلا تیجارت سکھانے ہو کھیتی باڑی سکھانے ہو اپنے بچے آنو سوڑے محمد دین بھی سکھاؤ مجھے بول دارا اپنے بچے آنو محمد عربین دردہ فقیر بھی بڑھاؤ تاکہ پتل چلے اے مصطفیٰ کریم نے غلامانہ گھارے جتے ہندی تربیت کیتی جان لیا اور جناب آلائے بھی سکھاؤ میں دلہا صاحب سمیت اے جتنے حنور دے غلام میں تھے سب نو پیغام دینا چاہنا شادیاں حنور دے ہر غلام دیاں دیا مزاتاں اے کہ جناب آلائے دلہا نو اسی ردوی آدھوے حضرت حمزل آدھی شادی دی پہلی راتے بیوی دے مستر دے بہن پھینے سوہاں گراتے جناب آلائے بازا دیے سونے نبی نے یاد فرمایا جہاد تے جان لیا مجھے بول دارا جہاد دے ہوتے جان لیا سونے نبی نے یاد فرمایا مجھے گلوی کی تھی اٹھے میں کپڑے پائے جناب آلائے جنگ والے زیرا پائیے تلوار ہاتھیں پکڑیے ٹور پہرے دے بیوی ہاتھ پکڑ کے نبی میری سید چھوڑ کے کیتے جا رہے آیا کیا تیروں نہیں پتا جدو حضور دیاں ڈر آ جانے پھر سے جانتے چھوٹیاں چیزانے پھر جہان بھی چھوڑنا پویتے پروانی کیتا جانا ہاتھ آکے مسلمانوں جس میں لے آپ چلے دے بختہ والی سیو بی 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 انہیں آکیا میں تو اڈے رستے دی دیوار نہیں بڑھا گی اگر میری ایک شرط ہے آکیا دسو کی شرط ہے آکیا میں اپنی سواغ رات قربان کر کے اپنی سجدگی دا سانتو اڈا سرمایا اپنے سردہ سانی قربان کر کے اسلام باستے بھیجن لگیا بس ایک میرے نلوادہ کرو جدو جنت جاؤ کلے نہ جانا میں مسکین نوی نال لے جانا میں نوی نال لے جانا میری سپارش کر دینا یا اللہ جدو تیر تھے مشکل وقت آیا اسی ہے انہیں اپنا سواب پیش کر کے آکیا اسی ہے اسی سب کچھ گربان کر سکتے ہیں پر حضور دی عزت سعود فادی قدی نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے ہیں اے ہی گل کرنا چانے ہیں اپنے گھروں میں تربیت حضور دی نابوس انہیں پہرے واسطے ہیں